میں عمران خان کو نائٹی تھری سے جانتا ہوں جب وہ میرے ہوتیل میں آ کر آ کرتے تھے لیکن آپ نے کہہ بھی کوئی تصویر سوشل میڈیا پر دی ہی نہیں لوں کیسے جانے گی میں اس کو پسند نہیں کرتا اوپن لی کرتا ہوں میں اس کو لائک نہیں کرتا وہ اپنے لیے ایک شیوینگ کریم خریدنے پر وہ ڈرائیور کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ گلگت برستان کو پیسہ دے گا اسلام علیکم آئی ویکس میڈیا نیٹورک میں خوش آمدیت آپ کا حوث شبیر میر ناظرین آج ہمارے گیسٹ گلگت برستان سے زلہ شگر سے ان کا تعلق ہے جانی پہشانی شخصیت ہیں آپ یقین ہنے دکھ رہے ہوں گے عمران ندیم یہ گلگت برستان کی ان پولیٹیشنز میں ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ سٹک رہنے کو ترجیدی بنظمت اس کے کے دوسری کسی پارٹی میں چلے جاتا ہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ مجھے خود ذاتی طور پر پتا ہے ان کو آفرس ہوئی تھی دو پارٹیوں کی جانب سے لیکن پارٹی میں رہے اس پارٹی میں رہنے کی وجہ سے ان کو فائدہ کام نقصان زیادہ ہوا جی انہوں نے اپنی سیٹ بھی اس دفعہ ہاری ہے بات کرتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں عمران ندیم صاحب کے ساتھ کرنے کے لئے عمران صاحب بہت شکریہ جائی سے میں نے کہا آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی نقصان تو اٹھایا تو ابھی آپ پچھتا رہے ہیں کہ خوش ہے نہیں میں نہیں پچھتا رہا ہوں میں پہلے بھی ایک دفعہ اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ جو جی بی کے لوگوں کے اور سپیشلی جو پالٹیشنز جو ہے وہ ڈگریٹ ہو رہی ہے ان کی جو کریڈیبلیٹی کم ہوتی جا رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے پارٹیاں چینج کرنا شروع کیا جب فیڈرل گورنمنٹ میں جس کی گورنمنٹ آگئے اس پارٹی کو جائن کرنے لگے تو جو فیڈرل کی فیڈریشن کی جو بڑی پارٹیاں ہیں انہوں نے ہمارے پالٹیشنز کو وہ رسپیکٹ دینا چھوڑ دیا جو ان کا ڈیو رسپیکٹ بنتا ہے اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا پروٹیکول دے کے ان کو جو ہے نب پالنے کی کیا ضرورت ہے فیڈرل میں ہمارے گورنمنٹ آجائے تو انہوں نے ویسے ہی ہمارے ساتھ آنا ہے نہیں آئے تو انہوں نے نہیں آنا ہے اس لیے ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات پبلک کا بھی ان کا بھی مائنسٹ یہ بندہ جا رہا ہے کہ ان پبلک کو کچھ دے کے ان کو خوش کرنے کی پیکجز دینے کی یا بہت سارے مراد دینے کی ضرورت نہیں ہے فیڈرل میں حکومات آئے تو انہوں نے ویسے بھی ہمیں جتا نا ہے تو میں نے اس لیے جو ہے نا میری بنیادی وجہ ایک تو یہ تھا دوسرا یہ ہے کہ جی بی میں مجھے فخر ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ جتنی جو سپیشلی امپاورمنٹ کے جتنے جو وہاں پہ مراد یا جو بھی پیکجز آئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں آئے ہیں چاہے آپ اس کو ایڈوائیزری کامسل کہیں لیجسلیٹیو کامسل کہیں لیجسلیٹیو اسیمبلی کہیں اور انگلگیت بلستانے سے اچھکی آپ یہ بتائیں بہت سارا کچھ پیپلز پارٹی نے دیا ہے یعنی پیکجز بھی دی ہیں اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس کو تھوڑا بہت رفائن کیا گیا ہے یہ بھی پیپلز پارٹی نہیں شروع کی لیکن جو آپ پیپلز پارٹی کی وہ شنوائی عام کے اندر بجائز نہیں لگ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ہم اس سے پہلا الیکشن دیکھتے ہیں یہ والا الیکشن دیکھتے ہیں تو آپ کی بہت کم سیٹے آ رہی ہیں نہیں سیٹے تو کم آ رہی ہے لیکن اگر آپ ووٹرز کی تعداد دیکھا جائے تو ہم نے تقریباً ایک لاکھ ووٹ لیے ہیں جو پارٹی جیتی ہے ان کی کوئی ساٹھ سترہ آزار ووٹ ہے یہ ہمارے ملک میں ہوتا رہتا ہے کہ کیسے حکومت بنائی اور یہ تو آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس میں کچھ ایسی چھوٹی پارٹیاں جو ہمیشہ سے جو گورنمنٹ جس میں اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے بے شک ان کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے ان کی زبان ضرور ہوتی ہے اچھا پامیش ہوں ہوتا ہوگا کہیں یہ بتا ہے کہ جو اس دفعہ آپ نے جو ریپورٹس ہمیں مل رہی تھی اس کے مطابق تو آپ نے جو آپ نے ہلکے میں بہت زیادہ کام کیا تھا آپ تھوڑ اپنے ہلکے میں رہے لیکن کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے جہاں پہ آپ کی وجہ ہے ووٹ آپ کے اپوزٹ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو ملا ایک تجھی میں نے یہ دکھائے کہ ہمارے پولیٹکس میں بلکسمتی سے سچی بات کرنا جرم ہو جاتا ہے پھر یہ جو کام کرنے والوں کی بھی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے کہ کام کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں تیسری بات جو میرے استفعہ ہوا میں نے پانچ پارٹیوں کا مقابلہ کیا اچھا وہ تو ہر ہلکے میں ہر کینڈیڈیٹ کرتا ہے نہیں کوئی سپیشن سا کیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ اس دفعہ تحریک اسلامی بھی تھا ایم ڈابلی ام جو کی یہ دونوں جماعتیں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کسی اور جگہ اکھٹے نہیں ہوئے میرے ہلکے میں یہ دونوں اکھٹے ہوئے ہیں آپ کے وٹ کھٹے ہیں پی ٹی آئی کا انہوں نے ساتھ دیا پھر اس کے علاوہ حکومت پھر اوپلی میں کہوں گا قائد عظم محمد علی جناح اللہ ان کو محفرت کریں اچھا یہ جو چتنا پیسے چلا ہے لیکن جو انفلوینس جو خبریں ہمیں آ رہی تھیں کہ ایڈمیسٹریشن نے بڑا رول پلے کیا اس میں ان لوگوں کو دوسری طرف لے جانے کیلئے جو پہلے آپ کے ساتھ تھے کیسے تک سئی ہے یہ اس میں مشنری یوز ہوئی ہے نہیں میرے حلقے میں جو سیویلی ایڈمیسٹریشن کا اتنا زیادہ رول نہیں رہا ہے انہوں نے جتنا ہو سکے انہوں نے فیر کام کیا ہے تو آپ بلیم گیم میں اس طرح کا نہیں کہنا چاہیے کہ جو کی نہیں کیا ہے تو وہ ان کے ساتھ بھی نائنصافی ہوگی اور وہ آئندہ بھی کسی کام میں وہ شاید اس طرح کا فیر نہ رہے کہ جب ان پر بلیم ہی لگنا ہے تو سیویلی ایڈمیسٹریشن کا سچ کوئی اس طرح کا نہیں تھا لیکن چونکہ یہ رہے سپیشلی جو علماء نے میں آپ کو ایک پلکل اگین اوپن لی میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک سپیچ میں یہ کہا تھا کہ جب ہمارے کچھ علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو حکومت کے ساتھ رہنا چاہیے تو میں نے اوپن لی ایک سپیچ میں یہ کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ رہنا کوئی ضروری نہیں ہے حکومت کے ساتھ رہنا ہی ضروری تھا تو امام حسین اگر اس وقت کے حکومت کے ساتھ رہتے تو آج ہمیں مجلسے کرنا نہیں ہوتا تو میں حسین کے حصول پر چلنے والا ہوں اس بات کو بھی میرے مخالفین نے بہت زیادہ پروپاگنڈا کیا کہ جی میں نے خود کو حسینی اور دوسروں کو یزیدی کہا حالانکہ میرا وہ بالکل مقصد نہیں تھا ٹھیک ہے نئی حکومت تو آگئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس حد تک ڈیلیور کر پائے گی کیونکہ بہت سارے ان ایکسپیرینسڈ ان میں لوگ موجود ہیں ابتدائی اشکر ہوتا ہے کیا آگئے گا دیکھیں ہوتا ہے مطلب اب ہم یہ فرض کریں کہ مہینہ لیٹس اپوز دو مہینے اس حکومت کو آئے ہوئے کچھ لوگوں کے بیسے آنون جی کے لیڈرزز کا بھی یہ خیال ہے کہ کوئی روٹ میپ نہیں دے پائیں ابھی تک گلگت بلتستان حکومت کی میں بات کریں آپ بھی اس سے تفاہ کرتے ہیں بلکل ان کے پاس نہ روٹ ہے نہ میپ ہے اور جب آپ بندوں کو کسی نے طریقے سے لالیچ اور بہت سارے اور چیزوں کے ساتھ کھینچ کے لاتے ہیں تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں پر ایکزامپل کچھ لوگوں نے پیسہ بہت خریش کیا ہے تو وہ آپ ووٹرز کیوں وہ کام کرے ہیں انہوں نے تو خرید کیلئے ہے تو وہ اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کام ہم جیسے لوگوں کو اس لیے کرنا پڑتا ہے تو ہم نے خریدا نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ہماری معجبوری ہم نے ان کو ریسپیکٹ دینے جنہوں نے ہمیں ریسپیکٹ دیا آپ کے حال کے ہمیں بھی کافی پیسہ چلا جو آپ کے مخالفین جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا تو یہ کیا کیا کون ان کو پیسہ دے کہ سبھا پیسہ چلی سرگیب جو ہے نا اس دفعہ ایک جو منسٹر کشمیر فیر وہاں آئے اور اس نے مختلف ذرائع سے اسسمنٹ کیا کہ کون کون سے حلقے ان کو نہیں مل رہا ہے اور انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ کیا اور یہ چیزیں بھی علاو کیا پلس کچھ کنڈیڈیٹس کے ریلیٹیوز نے اپنے طور پہ بھی اخرجات کیا مطلب اس امید پہ کیا آگیا چونکہ حکومت ان کی بن رہی ہے یا چونکہ وفاق میں ہے تو اس ورے سے ٹھیک ہے پیپس پارٹی کی طرف آتے ہیں نئی لیڈرشپ بھی ہے امجد صاحب بھی ہیں میدیشاہ صاحب بھی ہیں یہ میدیشاہ صاحب کی سیٹ بھی جو شروع کی کلکولیشنز تھی اس میں کافی تکڑے تھے لیکن ان کے ساتھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہاتھ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے الزام لگایا ہے نون لیگ کے اوپر یہ بات صحیح ہے میرے بھی اطلاعات کے مطابق صحیح بات کیا اچھا نون لیگ نے پیٹی آئی کے ساتھ مل گیا ہے میرے پاس پروف تو نہیں ہے لیکن میری بھی جو سکردو کے جو عام وارٹرز کے ساتھ جب میری بات ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے میں عام لوگوں میں بیٹھنے والا آدمی ہوں تو وہاں کو اس سے بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہوا ہے اس کے ساتھ اور باقی جگہوں پہ بھی ہوا لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کو اگر دیکھ لیں نا پی ٹی آئی کو اتنی کامیابی نہیں ہوئی ہے پی ٹی آئی کو کامیابی نہ ہونے کا آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ پوری گورنمنٹ نے زون لگانے کے بعد سب کچھ داؤ پہ لگانے کے بعد ساتھ سیٹیں ہی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ جو انڈیپینڈنٹ سارے ساتھ انڈیپینڈنٹ کو لانے کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہے لیکن آسانی سے نہیں کہ یہ سارے جو بغیر کسی شرط ملوائے ہیں یہ تو ان کا اپنا یہ کوئی پلان تو اس طرح انہوں نے نہیں کیا تھا یہ انڈیپینڈنٹ پہ آجائے اور بعد میں ان کو نہیں یہ بھی ان کے اپنے کچھ کینڈیڈ یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں انڈیپینڈنٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پارٹی میں واپس چلے گئے جس پارٹی نے ان کو ریجکٹ کیا تھا انہوں نے اپنی کریڈیبلیٹی لوس کیے اپنی ریسپیکٹ وہ تھے میں سوائے جاویت ماناوہ جو نگر کا آلنکہ وہ بھی پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں لیکن میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے پبلک کے گیدرنگ میں گورنر اور منسٹر کشمیر ایفیرس کو بلایا اور اپنے وارٹر سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے ادھر ریجرٹ کیا تھا آج ان کو میری ضرورت ہے آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں ان کے ساتھ جاتا ہوں نہیں تو میں انہوں پہ نہیں ہو جاتا تو میں اس بات پہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں گلوگیت بلدستان میں اس وقت گورنر جو ہیں ان کا تعلق بلدستان ریجن سے ہے آپ ان کو اس سیٹ اپ کے اندر کتنا انفلوینشل پاتے ہیں کیونکہ ان کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ گورنر صاحب کا کردار ہے وہ کر رہے ہیں یہ گورنر کروا رہے ہیں آپ ان کو بہت زیادہ پاورفل گورنر سمجھتے ہیں نہیں ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان کا صدر پاکستان ہوتا ہے بغیر اختیارات کے اس طرح کے گورنر ہے یہ گورنر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے نہیں ہے گورنر نے بات میں الوطہ دو تین انڈیپینڈنٹ کو جو اس کے ریلیٹیوز تھے ان کو پارٹی میں لانے میں اس نے کردار ادا کیا جو کی صرف اپنی رشتہ داری کی وجہ سے حالانکہ میرے حلقے میں بھی گورنر نے میرے خلاف بہت زیادہ رول پلے کیا لیکن وہ ایز ای گورنر اس کا کوئی رول ایفیکٹیو نہیں رہے اس کی اپنی رشتہ داری اور جو میں انویسمنٹ کی بات کرتا ہوں تو ون آف دا انویسٹر was his ینگر براڈر ٹھیک ہے انویسمنٹ کی آپ نے بات کی کہ آپ کو توقع ہے کہ یہ حکومت دعویتو بہت کر رہی ہے کیا پیسے لے کے آنے میں کامیاب ہوگی گلویت بلدستان ترکیاتی پروجیکٹس کے لیے سر میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں کیونکہ بہت شارے لوگوں کو شاید نہیں یہ نہیں پتا کہ میں عمران خان کو نائیٹی تھری سے جانتا ہوں جب وہ میرے ہوتیل میں آکر آ کرتے تھے لیکن آپ نے کہہ بھی کوئی تصویر سوشل میڈیا پر دی ہی نہیں لوگ کیسے جانے گی میں اس کو پسند نہیں کرتا اوپن لکھتا میں اس کو لائک نہیں کرتا وہ اپنے لئے ایک شیونگ کریم خریدنے پہ وہ ڈرائیور کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ گلویت بلدستان کو پیسہ دے گا اچھا لیکن آپ کی یہ باتیں تو رہاں خان والی کتاب کی باتوں سے کچھ نو کچھ ملتی جو نہیں ہے بہرحال آپ بھی بہت زیادی باتیں ہیں میرے پاس بھی اچھا تو آپ کب کتاب لکھ رہے ہیں کبھی آف دریکارڈ بتا ہے تو ہم کوئی ہیڈن کیمرا سے کچھ کریں پاکستان پیپلز پانٹی آپ کے خیال میں زوال پذیر ہے نہیں دیکھیں آپ کو میرا سیٹ جینا نہ جینا وہ الگ کھانی ہے لیکن مجھے جو نائن تھاؤزن ووٹ ملے ہیں ہمارے جتنے جیتے ہوئے ہیں سوائے عمجت ایڈوکیٹ کے باقی تمام جیتے ہوئے کینڈیڈٹ سے میرا ووٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ کا کتنا ڈیفرنس ہے آپ اور آپ کے اپی ٹی آئی کے کے لیے نہیں مطلب وہ تو خیر مجھ سے ڈیڑھ ہزار ووٹ زیادہ لیے وہ الگ بات ہے لیکن مجھے جو نائن تھاؤزن ووٹ ملے ہیں وہ سارے سارے خلوص والے ووٹ جس پر میرا کوئی انویسمنٹ نہیں ہے میرا کوئی تھریٹ نہیں ہے میرا کوئی علماء کا پارٹی کو زوال نہیں کہہ سکتا ہے پچھلے الیکشن اور اس الیکشن میں دیکھے تو ہم نے امپروو کیا ہے پچھلے الیکشن میں میں اکیلہ تھا امجد کی قیادت بہتر تھی بہتر ہے یا میدیشاہ کی قیادت بہتر تھی امجد نے موبیلائز کیا ینگسٹرز کو یوتھ کو اس نے موبیلائز کیا پہلے اس طرح کا ایکٹیویٹیز نہیں ہوتے تھا ٹھیک ہے لیکن یہ وقت کے ساتھ جو بھی آئے گا کرنا پڑتے جہاں تک امجد اور اس کمپریزن اس لیے میں نہیں کرتا ہوں ہر انسان کے جہاں میرٹس ہے وہاں کوئی میرٹس بھی ہوتے ہے کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہے نہ امجد کمپلیٹ ہے نہ مہدیشاہ کمپلیٹ آپ کوئی کمپریزن کرنا چاہیں گے موجودہ چیف انسٹر کی مسلم لیگ کی چیف انسٹر سے یا میدیشاہ سے یا امجد سے نہیں موجودہ چیف انسٹر کے ساتھ میں کمپریزن اس لیے نہیں کرنا چاہتا نہ میں اس کو پرسنال ہی جانتا ہوں اور اس لیے بھی میں کچھ نہیں کر سکتا دوسرا اس کی کوئی دونوں اچھے یا برے دونوں ابھی تک میں نہیں دیکھے ہیں اس لیے میں کمپریزن نہیں کروں میدیشاہ صاحب اور حفیظ الرحمن کا کمپریزن نیستہ ہے میدیشاہ کو اتنے نہیں ملے جتنے حفیظ صاحب کو ملے میدیشاہ کا جب حکومت بنی تو پہلی دفعہ حکومت تھی اور اس کے لئے کوئی سیٹ اپ نہیں تھا کوئی بیٹھنے کے لئے کھرسی تک ایویلیبل نہیں تھا تو وہاں اس کو یا لوگوں کے ساتھ کانفلیٹ کرنا تھا یا اس نے آرام سے سموت لی کام چلانا تھا تو اس نے سموت لی کام چلائے جس میں تھوڑا ٹائم لگ گیا پھر فیڈرل میں گورنمنٹ چلی گئی تو اس کو ڈس ایڈوانٹج ہو گیا حفیظ صاحب کو وہ پانچ سال ایز اپوزیشن لیڈر اس کے کمزوریوں کو اس کے کام کو دیکھنے کا موقع ملا پھر حفیظ جو ہے وہ زیادہ سوشل ورکر ہے جو آپ کہتے نا سٹریٹ لوگوں کے ساتھ ملجول کے رہنے والا پالیٹیشن میں سے ہے تو وہ ایک ایڈوانٹج تھا پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ایک آپ کو کمپریزن یہ کروں کہ پی ایم ایل این جو ہے انفرائی سٹرکچر ڈیویلپ کر کے لوگوں کو ویزیبلیٹی دکھاتا ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ آئینی کام کرتے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے لیکن اس کے بینیفٹ آٹومیٹکل پبلک ہو جاتے ہے ایک منٹ آپ میں دوں گا کہ مثلا جو ہے مہدی شاہ صاحب کی جب حکومت بنی تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کا یا سارے پارٹیوں کا زور یہی تھا پی ٹی آئی اسے لے سب کا یہ ناکارہ پیکیج ہے اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس نے گلگت بلتستان کو نقصان کیا لیکن حفیظ نے بھی پانچ سال اسی پیکیج کی وجہ سے انجوائی کیا حکومت کیا نام بنائے ابھی یہ لوپی اس سے کار رہے ٹھیک آخری سوال مجھے بتائیں آپ کے خیال میں صبح بن رہا ہے دلتستان کی ان پولیٹیشنز میں ہیں جنہوں نے جیسے میں نے ابتدائیہ میں بھی کہا تھا اپنی پارٹی نہیں چھوڑی حالانکہ اس دفعہ بھی ان کو اچھی خاصی حافظ تھی گفتگو آپ نے سنی پروگرام دیکھنے کا شکریہ اپنے فیڈویک سے ضرور نوازی اجازت دیں اللہ